سورج کے گرنے جس سرسمین کو چھو رہی ہیں اس کا نام ڈپیالہ دوست محمد ہے نہر اور نالڈی کنارے یہ گاؤں خوبصورت کا ایک شہکار ہے محنت کا شلوک اور خوبصورت ثقافت یہاں کی بہچان ہے گاؤں کی ایک چانے امروت کے باغات مجود ہیں لسیس امروت کھانے کے لیے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں یہاں چاول، گندم اور گنے کی فصل کاشت کی جاتی ہے موسیقی 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 گاؤں کی مغرب جانب موجود بزرگان دین کے مدارات پر لوگ دور دراز سے سلام کی تشریف لاتے شروع یہ گاؤں تسین مرید کے سے تقریباً گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں مہراج جائے تو جیسنگھ کے دور میں مرید کے سے بھی بڑا ہوا کرتا تھا یہاں چھوٹینٹ کے نظر مصبوط کر اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ گاؤں مرید کے سے بھی پرانا ہے گاؤں کے وسط میں سرنگے موجود تھی جو کہ انڈیا جایا کرتی تھی موسیقی 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 اخری اچھو خطaurانی ہے ایسے لگ رہے کہ مغلیہ دوڑ کی اکر سوٹی پر بنی ہوئی یہ شہوٹا سا حنا مقبرہ ہے کن در ہاں آپ اس لو選 اخترنت لکھتا، سے اندر حال کی ہے ا empoweredlike کی ہے رب بے فٹتے ہیں کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو کتنا اس پہ عروج ہوتا ہے وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا لیکن آخر مٹی ہے اور وہ آپ کے سامنے جس کے نام پہ یہ گاؤں ہیں کہ پیالہ دوست محمد اس کی قبر آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے اور آخر سب نے اس مٹی میں مل جانا ہے یہ دن کی فانی ہے بڑے بڑے نام اس دنیا رہے چلے گیا مغنیہ دور چلے گئے سکندر اعظم چلے گیا تو آخر مٹی ہے اور انکان کو جو بھی کام کرنے چاہیے زندگی میں یہ ضرور یاد رکھنا دے آخر ایک دن میں مٹی میں جانا ہے اور اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے برشکلی قبرستان یہ مقبرے ہمیں اس کی یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ بنی بولا اور ایک دن ہمیں حسن کرنا چاہیے